آج میں بنانے جا رہے ہوں بازرے چوربہ کے لڈو جو کہ کھانے میں کافی ہیلدی ہوتی ہے اور سرزیوں میں کھانے میں کافی ہیلدی ہوتی ہے تو سرزیوں میں کھانے میں کافی ہیلدی بھی ہے اور فائدہ مند بھی ہے اور اس میں تل مکس کر کے بناوں گے اور کچھ مسالے جس کے قرآن یہ کافی گرم دی ہو جائے گی تو چلیے بنانے کے لئے شروع کرتے ہیں امیٹا ڈوٹ سنکر کے کچن میں آپ کا سواگت ہے یہاں پہ میں ایک کپ کے قریب یہاں پہ بازرے کا آٹا لے رہی ہوں اور ایک چپ مس گھی سب کو اچھی طرح سے ہم مکس کریں گے گھی کو آٹے کے ساتھ اس طرح سے مکس کر کے ہم اس کا ایک آٹا لگا لیں گے نورمل پانی سے ہم آٹا لگا لیں گے کوئی بھی گرم پانی نہیں یوز کرنا ہے ہمیں اس طرح سے نورمل پانی سے تھوڑا تھوڑا ڈال کا ہے اس کا ایک سواپٹ آٹا لگا لزے اس طرح سے دیکھیں آٹا لگانے میں کافی کم پانی یوز کریا کیونکہ بازرے کے آٹا بہت جیدی گیلی ہو جاتی ہے تو اس طرح سے کم پانی میں تھوہا تھوہا ڈال کے اس کا ایک نورمل آٹا لگا کے اسے ہم ریشٹ کے لیے رکھ دیں گے تاکہ آٹے اچھے سے سیٹ ہو جائے تو یہ دیکھیں آٹا لگ چکی ہے اب اسے ہم سیٹ کے لیے رکھ دیں گے اس طرح سے کافی اچھی آٹا لگی ہے اس طرح بازرہ کے آٹا کی تو اس طرح سے اسے رکھ دیں گے سیٹ ہونے کے لیے جب تک ہم دوسری تیاری کر لیتے ہیں تو یہاں پہ میں ڈیڑھ کپ کے کرے تل لے رہی ہوں سفید والی تل تو اسے ہم بھون لیں گے لو میڈیوم فلیم میں تاکہ اچھے سے دھیرے دھیرے تاکہ کوئی بھی تل میں نسان نہ آئے اور زیادہ کڑوان نہ لگے کھانے میں اس طرح سے ہم اسے بھوننا ہے تو دھیرے دھیرے اسے ہم بھونیں گے اور اسے سنارا کلر ہونے تک بھون لیں جب ہی اچھے کلر آنے لگے ہلکا ہلکا اگر آپ کو پتہ نہیں چلے تو آپ تھوڑی سے کھا کے بھی اسے چیک کر سکتے کرسپی پر نہ آنے کے بعد یہ ریڈی ہو جاتی ہے تو اس طرح سے یہ تل بھون چکی ہے تو اسے ہم الگ نکال لیتے ہیں اب یہاں پہ جب تک آنٹا ہمارا سیٹ ہو چکا ہے تو اس کی ہم روٹیاں بیل لیں گے تو یہاں پہ میں چھوٹی چھوٹی روٹیاں بیل رہی ہوں تو چار روٹیاں میں بیل رہی ہوں آپ کا آنٹا زیادہ ہے تو زیادہ بیل لیں گے اور تھوڑی موٹی موٹی اس کے ہم روٹیاں بیلیں گے جس طرح سے بازرے کے روٹی بناتے ہیں سیم اسی طرح سے ہم بیلیں گے چکلے پر تو اس طرح سے لوئیاں بنا کے اسے بیل لیں گے یہ دیکھئے تھوڑی تھوڑی پھٹے گی پر اچھی بیل جاتی ہے یہ کیونکہ آنٹا سیٹ ہو چکی ہے زیادہ پتلے نہیں کریے موٹے موٹے ہی ہمیں بنانے ہیں یہ دیکھئے اس طرح سے جس طرح سے روٹی بناتے ہیں ہم سے موسی طرح سے اس کے بیلیں گے یہ دیکھئے بیل لیں گے اب اسے ہم تابا پہ میڈیوم فلیم میں ہم اسے سیکھ لیں گے یہاں پہ میں تابا پہ میڈیوم فلیم میں رکھوں اب تھوڑی سا ہم اس میں گھی ڈال لیں گے تو گھی اچھے سے تھوڑا سا اس میں یوز کریں گھی ڈال دیوں میں تاکہ تلے میں چپکے نہیں اب اسے ہم پلٹ لیں گے تھوڑی ڈرائے ہونے ایک پاتھ پلٹے ورنہ ٹوٹ سکتی ہے ٹوٹنے کے بعد بھی اسے تو توڑنی ہی ہے کوئی بات نہیں اب یہاں پہ جیادہ جگہ ہے تو ہم تین پراتھے ایک ساتھ سیکھ لیں گے اگر آپ کے پاس اور بڑی تاواہ ہے تو آپ چار بھی سیکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے تین کو ڈال کے سب میں اچھے سے گھی ڈال کے تھوڑا تھوڑا اسے سیکھ لیں تاکہ جیسے طرح سے ہم کھانے کے پراتھے بناتے ہیں سیم اسی طرح سے ہمیں سیکھنا ہے اسے تھوڑا گھی کا یو جس میں اچھے سے کریں تب ہی ٹیشٹ زیادہ لگے گا آپ کو تو اس طرح سے دیکھیں یہ طرح پلٹ لیں گے اب یہ بھی پلٹ کے اسے بھی ہم گھی میں اچھے سے چاہتے گھوماتے الٹتے پلٹتے اسے ہم سیکھ لیں گے تو اس طرح سے سیکھ لیں دیکھیں ہاتھوں سے میں زیادہ گرم دعوہ نہیں کیوں میڈیوم فلیم میں میں سیکھ رہے ہوں یہ دیکھیں سنہرہ کلر ہونے تک یہ سکھ گئی ہے اس طرح سے یہ کھانے کے لیے تیار ہے اس طرح سے آپ بنا کے کھا بھی سکتے ہیں تو یہ دیکھیں چاروں تیار ہے تو اسے اب ہم نکال کے سائیڈ میں رکھ لیتے ہیں پیچس میں توڑ لیں گے تاکہ زلدی ٹھنڈی ہو جائے دیکھیں اس طرح سے توڑنی تو ہمیں ہے ہی ہے اس لئے ٹوٹ بھی جاتی تو کوئی بات تھی تو اس طرح سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے میں اسے توڑ لیں بازرے کھانے میں کافی ٹیشٹی بھی لگتے ہیں اور گرم دی ہوتی ہے سردیوں میں اس لئے سردیوں میں کھائے جاتی ہیں اور اس طرح سے بٹائیں گے تو کافی ٹیشٹی بھی لگیں گے جو کہ ایک لڈو آپ لیں گے تو اور لڈو کھانے کا بھی من کرے گا پر ایک لڈو کافی ہے ایک دن کے لئے تو اس طرح سے ایک لڈو پورا ہی آپ کھا جائیں گے اس طرح سے بنائیں گے اگر تو تو سارے کو ہم نے توڑ لیا ہے اب یہاں پہ تیل ہماری تئیہ تھنڈی ہو چکی ہے تو یہاں پہ کچھ مسالے ہم تیار کر لیتے رگ لکا لیتے تو یہاں پہ چھ ہری لینچی لے رہے ہیں اور ایک نٹ میں جسے زائفل بھی بولتے ہیں اب یہاں پہ آدھا تیل کو ہم پیس لیں گے پلس موڈ میں جو کہ ہمیں زیادہ بارک نہیں کرنی ہے ہمیں دردرہ پیسنا ہے اسے اس لئے ایک بار چلائیں گے ایک بار روکیں گے اس طرح سے پلس موڈ میں اسے پیس لیجے آدھے تیل کو ہم مکسی جار میں ڈال لیں گے آدھا کو ہم رکھ لیں گے سابوت اسے ہم مکس کریں گے تو اس طرح سے آدھے کو پیس لیجے پلس موڈ میں جو کہ کافی جلدی پیس جاتی ہے زیادہ مت اسے چلائیے نہیں تو تیل کے اوئل نکل جانے سے اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں لگتا ہے اب یہ روٹیاں جو ہم نے پراتھے جو توڑے تھے اسے بھی ہم پیس لیں گے اسے بھی پورا فائن نہیں کرنی ہے اسے بھی پلس موڈ میں اچھے سے تھوڑا تھوڑا کر کے مکماتے ہوئے بریک کر کے اسے بھی پیس لیجے اس طرح سے اسے کو بھی ہم پیس لیں گے دردرہ تھوڑا سا اس کے بھی ہم زیادہ تیل نہیں نکالیں گے اس طرح سے پیسنا ہے تو یہ بھی پیس چکی اب سارے کو ہم مکس کر لیں گے اس میں اس طرح سے تیل کو اور بازرے کو جو روٹیا ہم پراتھے ہم نے سیکے تھے اور یہاں پہ سابوت تیل بھی ہم ڈال لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے مکس کر لیں گے سابوت تیل بھی ڈال کے مکس کر لیں گے سب سے پہلے ہم اس میں یہ دیکھیں یہ بھی مکس ہو چکی اب جو مسالے ہمیں لینے ہیں ہم مسالے بھی لے لیں گے تو یہاں پہ میں چھے لیں جی اور جو نٹ میٹ ایک لی تھی چھوٹا سائز کا اسے بھی میں نکال کے اسے بھی کوٹ لی ہوں اس طرح سے اوکھل میں کوٹ لی جی تاکہ اچھے سے مکس ہو جائے اب یہاں پہ میں ایک چمچ کے قریب سوٹ پاڈر لے رہی ہوں جو سوکھی والی ادرک ہوتی ہے وہ والے سوٹ پاڈر اب سارے کو اس میں مسالے کو مکس کر لیں گے اس طرح سے مسالے مکس کریں گے تو تاسی میں کافی گرم ہو جائے گے آپ کی لیڈو جو کہ سردیوں میں کھا سکتے ہیں بہت ہی ہیلڈی ہوگی اب یہاں پہ اور بنانے کے لئے میں یہاں پہ ڈیر کپ کے قریب گھر لے رہی ہوں اس طرح سے گھر لے لیجئے ڈیر کپ آپ تھوڑی سی کم زیادہ ادھر در کر سکتے ہیں آپ تھوڑی سی اس میں دو چمچ پانی ڈال لیں گے ہم تاکہ ہمارا گھر زلے پانی ڈال لیجئے آپ اس میں اور اچھا سے مکس کرتے ہوئے ایک چمچ گھی ڈالیں گے اس میں تاکہ اس کی سائننگ اچھی آئے اور ہمیں زیادہ ہارڈ بھی نہ ہو لڈو اس طرح سے ہمیں بنانے ہیں تو یہ دیکھیں مکس ہو چکی ہے یہ بابس آنے لگے گھی آپ پہلے بھی مکس کر سکتے ہیں یا بات بھی آپ میں مکس کر سکتے ہیں بس ایک چمچ گھیس میں ڈال لی ہے اب اسے ہمیں کوئی بھی چاشنی نہیں بہنی ہے تاکہ بس اچھے سے گھر مائلڈ ہو جائے اتنے ہمیں پکانے ہیں تو یہ دیکھیں اچھے سے بابل سانے لگے گھر میں گھر میں بابل سانے کے بعد یہ دیکھیں گھر ریڈی ہے اب ہمارے ایک ایک گھر بھی گل چکی ہے اور گھر کے اچھے سے بابل سانے لگے بس اسی طرح کے گھر کے ہمیں جرورت ہے اب اسے ہم اس طرح سے بیچ میں جگہ بنا لیں گے بازری کے جو ہم نے تیار کر رکھے مکس ہے اب اس میں گھر کو ہم ڈال لیں گے بیچ میں اس طرح سے بیچ میں ڈال لیں اور اسے ہم مکس کر لیں گے اب چاہے تو کڑھائی میں بھی ڈال سکتے پر کڑھائی گرم ہوتی ہے تو تھنڈے ہونے میں ٹائم لگتی اس لئے میں کوئی الگ برطر ملسمنٹ ڈال لیتی اب اسے ہم مکس کر لیتے اچھے سے تو مکس کر کے اسے ہم تھنڈا کر لیں گے دس سے بیس منٹ تک تب ہم اس کی لڈو بڑھائیں تو جب تک ہمارا مکسر تھنڈا ہو رہا ہے اگر ویڈیو میری یوٹیوب میں دیکھ رہا ہے تو آپ ہمیں سبسکرائب کر لیں نینے ریسپی دیکھنے کے لئے اور اگر فیس بوک میں دیکھ رہا ہے تو آپ ہمیں فولو کر لیں اور اگر یوٹیوب میں بیل کا گھنٹہ ضرور دبائیں جسے کہ میری کوئی بھی ویڈیو کے نوٹیفیکن سب سے پہلے آپ کو ملیں اور میری ریسپی کیسی لگ رہی ہے اچھی لگ رہی تو لائک ضرور کریں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کیسی لگ رہی ہے اپنے دوستوں کے ساتھ ریل ٹریپ کے ساتھ بھی سیئر کر سکتے ہیں تاکہ میری ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تو پہنچے تو ہمیں کافی اچھا لگے گا تو یہ دیکھیں اس طرح سے مکس کر لیں اور اسے دس سے پندرہ منٹ تک ریسٹ کرنے کے لئے رکھ دیئے تب یہ لڈو اچھی بن جاتی ہے تو اس طرح سے مکس کر کے آپ چاہے تو رکھ سکتے ہیں کیونکہ گرم بھی ہوتی ہے اور یہ کوئی بھی چھوکے گی نہیں اس طرح سے تو اس طرح سے ہاتھوں سے آپ اچھی طریقے سے باندھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے باندھ لیجی بہت آسان طریقے سے یہ بن جاتی ہے یہ دیکھیں ایک طرح سے گھومائیں گے اب بس یہ لڈو ریڈی ہے کوئی بھی محنت نہیں یہ بنانے میں باندھنے میں اسی طرح سے ہمیں ایک بار اور دکھاتے ہو بنا کے یہ دیکھیں اس طرح سے ہاتھوں کے اس طرح سے دباتے ہو گول کریں گے اور ہاتھوں کو گھوماتے ہو گول کر لیں گے دیکھیں اس طرح سے اس طرح سے گول کر لیں یہ دیکھیں یہ لڈو ریڈی ہے بس اسی طرح سے اسی پروسس سے سارا لڈو ہم تیار کر لیں تو اس طرح سے بنا کر رکھ سکتے ہیں جو کہ مہینے تک آپ آرام سے اسے کھا جا سکتے ہیں موسیقی